دوستو چائنہ پاکستان کو اور پاکستان چائنہ کو سٹریٹیجک پارٹنرز تصور کرتے ہیں کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ ہم نہیں مدد مانگنی ہے چائنہ نے پاکستان سے کیا مدد مانگنی ہے وزیر خزانہ کے دورہ چین کے بعد یہ امید تھی کہ چین سیف ڈیپوزٹس کو رول اوور کر دے گا مگر ایسا انفرچنٹلی ہوا نہیں اس کی وجہ سے وہ آئیے میں موخر ہو گیا اور آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے ابھی تک رول اوور کے حوالے سے صرف یو اے کی طرف سے ایک ارب ڈالر جو ہے وہ دیا گیا ہے سعودی ارب کا پانچ ارب ڈالر چائنہ کا چار ارب ڈالر دونوں کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رف نہیں سامنے آئی تو ابھی اتنے حالات خراب ہیں آج ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے کب دیں گے چھ ماہ بعد دیں گے یا سال بعد دیں گے انڈیا کے حوالے سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں یہ چین ہے سیدھا سیدھا کا ہے پاکستان کہہ رہا ہے بھائی دیکھو بلوچستان میں کیا اور ہے چینی کہتا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے افسوس تو انسانی حقوق کے ان نام نحات علمبرداروں پر بھی ہے وہ بھی اس قتلوں گارتگری پر لاپتہ دکھائی کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ سعودی ریبی نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پانچ بلیون ڈالر اور آئیل کی فسیلٹی بھی دیتے ہیں بھر آپ اپنے ریکوڈک کے اندر جو پچیس فیٹل گورنمنٹ کے شیر ہیں پچیس فیصد اس میں سے پندرہ فیصد دیں کیونکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے سو کالڈ فرینڈلی کنٹریز میں کہ اب وہ فرینڈلی نیس کے اندر کوئی ڈال آؤٹ یا بیل آؤٹ نہیں ہے اس کی بڑی بھاری کنڈیشنز ہیں ہلو دوستو سوگت ہم سبی کا اپگین چینل پر تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستان اور پاکستانی میڈیا میں چھٹ پٹاٹ ہے کیونکہ پاکستان ایک نہیں بلکہ کئی طرف سے فنسا ہوا ہے جس میں سب سے بڑی پرولم پاکستان کو ہے وہ ہے ایکانومی سے ریلیٹیڈ یعنی آئی ایم ایپ سے لول لینا اور دوسری جو پرولم ہے پاکستان کے اندر جس طرح سے لگتار کبھی ٹی ٹی پی اور کبھی بیل اے کے جو حملے ہو رہے ہیں اسے کئی پاکستانی مارے بھی جا رہے ہیں حالانکہ اگر اسٹیٹسکلی دیکھا جائے تو اب پاکستانی سرکار پاکستانی اسٹیبلیسمنٹ اس کو اتنا بڑا مددہ نہیں مانتی چاہے کتنے ہی پاکستانی مارے جائیں انفیکٹ پاکستانی میڈیا میں بھی جب تک کی حد سے زیادہ بڑی گھٹنا حملہ نہ ہو جائے تب تک پاکی میڈیا بھی اس کو ریپورٹ نہیں کرتی تو وہے پہ ایکانومی فرنٹ پہ پاکستان اس لیے بھی زیادہ فہنسا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے فرنلی دس جسے پاکستان امید کر رہا تھا کی چائنا سعودی یہ سب پاکستان کو اتنی رقم لون میں دے دیں گے جتنی کی سرط آئی ایم ایپ نے رکھے تھی پاکستان کو لون دینے کے لیے بیسے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے لیکن بھسا وہ پاکستان مرتا نہ کیا کرتا اپنے دوست دیسوں سے پیسے مانگیں بھی لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ضرورت پہ اگر آپ کا دوست ہی آپ کو مدد نہ کریں اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو نہیں سکتا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو دوستو چائنا پاکستان کو اور پاکستان چائنا کو سٹریٹیجک پارٹنرز تصور کرتے ہیں کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ ہم نہیں مدد مانگنی ہے چائنا نے پاکستان سے کیا مدد مانگنی ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ انڈیا تو 2.5 فرنٹ وار کی بات کرتا ہے کہ جب بھی انڈیا کا چین سے مسئلہ بنے گا تو پاکستان بیچ میں جمپ ان کر جائے گا پاکستان سے مسئلہ بنے گا تو چائنا بیچ میں جمپ ان کر جائے گا یہ انڈیا کنسسٹنٹلی بات کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بابتوں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو چائنیز کی جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے کلیر ہیں سیدھے سیدھے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ اپنے مسئلے حال کریں ہاں ہم آپ کی مدد کر دیں گے آپ کو اگر یون سیکیورٹی کونسل مت چاہیے ہم آپ کی کر دیں گے لونز میں مدد کر دیں گے لون رولوور میں مدد کر دیں گے لیکن اگر آپ انڈیا کے حوالے سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں یہ چین ہے سیدھا سیدھا کا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں پاکستان آج کل بڑا شوڑ ڈال رہا ہے بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں بھارت یہ حملے کروا رہا ہے لیکن پاکستان جب بھی چائنہ سے بات کرے گا چائنہ نہیں بولے گا انڈیا کے ساتھ کیوں کہ چائنہ جو ہے اس کے گھر سو ارب ڈالر آتا ہے بھارت سے ایس این ایک سپورٹ جو انڈیا کی جو ہے سپورٹ ہے وہ تو پچیس ہے لیکن جو چائنیز ایک سپورٹ کرتے ہیں وہ سو ارب ڈالر آتا سو ارب ڈالر انڈیا سے چائنہ کے شی جنگ پنگ کی جہب میں نرندرہ موڈی صاحب ڈالتے ہیں اور ایک بڑی ٹیسرڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی نرندرہ موڈی صاحب خموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں شی جنگ پنگ کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں اور کوئی بھی سٹیٹیجک میٹرز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی خموشی پاکستان ہی تکل بھی جا رہے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو بلوچستان میں کیا اور ہے چینی کہتا ہی آپ کا مسئلہ ہے پاکستان کہتے ہیں دیکھو افغانستان جو ہے وہ دہشتگر جماعتوں کو ٹی ٹی پی کو ہسٹ کر رہا ہے چینہ کہتا ہے آپ کا مسئلہ ہے اور پاکستان کلا پاکستان کہتا رہا پٹتا رہا افغانستان میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے افغان تالبان یہ کر رہے ہیں چینی صدر نے سیدھا سیدھا افغان تالبان جو بہجر تھا اس کے قوس لے لیے پاکستان پٹتا رہا ہے اور میں آپ کو یہ پانچ سو پرسٹنٹ کلیرلی بتا سکتا ہوں پاکستان is not happy لیکن پاکستان بھولتا نہیں ہے چینی بڑے امپورٹنٹ پارٹنر ہے چینی بھی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے کبھی تم امریکہ کے ساتھ ہو کبھی تم چین کے ساتھ ہو یہ کیا انگمہ چولی کوئی ایک پاس سائیڈ لے 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 پاکستان کہتا سائیڈ نہیں لینی ہم نے ہمیں پچھتر سال بعد سمجھ لگی سائیڈ نہیں لینی انڈیا نے تو شروع سے پاکستان کہتا ہے نئی ہم نے آپ کی سائیڈ نہیں لی کیونکہ وہ کہتے ہیں آئی ای 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 ایف آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ورڈ بینک آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے جو سارے کے سارا فائنینشل سسٹم ہے وہ تو ویسٹ کے کنٹرول میں ہے سو پاکستان اس مسئلے میں فس گیا ہوا ہے کدھر جائیں کدھر نہ جائیں کیا کریں اور کیا نہ کریں آج کل یہ جو ہو رہا ہے یہ جو بلوچستان پاکستان میں حملے ہوئے ہیں پاکستان کسی کا نام ہی نہیں لے سکتا ڈاکٹر جے شنکر اب پوری دنیا میں جا جاتا ہے پاکستان کا نام لیتا ہے ڈنکے کی چوڑ پر پاکستان کے وزیر خارجات is he can't speak anything وہ بولی نہیں سکتے بس ایک ہی بات کہیں گے وہ خیتے کے ممالک ہماری ہماری ترقی سے جلتے ہیں ہم نے تو امداد مانگی ہوئی ہے نا کہ اب ہمیں تھوڑی مت کر دیں پاکستان کے اوپر کیوں کہ اچھی خبریں آتی کم ہیں تو اس لیے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے کل پرسوں یہ ایک خبر دی تھی کہ بائیس پلوڈ جو ہیں وہ ایک بڑی فراوڈلنٹ اور مزقہ خیش طریقے تھے ایک آدمی نے اپنا نام بھی بدلا اور اپنے باپ کا نام بھی بدل لیا باپ کا نام کیسے بدلا جاتا ہے اس میں بہت ہی آ جاتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بائیس پلوڈ چلیے اس کے ساتھ ہی آمیر صاحب پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سب سے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے مگر باقی سکورٹی کے ایشیوز کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ابھی بھی پروگرام نہیں ہے اور آپ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جناب نو ارب روپے کا انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ بیرونی کرزیاں رول آور کروالے ہیں سعودی ریبیا یو اے چائنا وغیرہ سے تو ہم دیں گے جو کہ پورا نہیں گورنمنٹ کروا پائی ہے اس کی وجہ سے وہ آئی ہے موخر ہو گیا ہے جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی کیونکہ تصویشناک بات بھی ہے کہ آپ اس نہیج پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو فینلی سلور اپنا کمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ سعودی ریبیا نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پانچ بلین ڈالر اور آئل کی وسیلٹی بھی دیتے ہیں بہر آپ اپنے ریکوڈک کے اندر جو پچیس فیڈل گورنمنٹ کے شہر ہیں پچیس فیصد اس میں سے پندرہ فیصد دے تو یہ یہ اس کے متعلق ہمیں فکرمند ہونا چاہیے یا مجبوری اور چوئیس کوئی نہیں یہ جو ہم بائی لیٹرال ممالک سے ڈپوزٹس اور کرز لے رہے ہیں اس کی ایک بڑی بھاری ڈپلومیٹک کاؤسٹ ہے کیونکہ یہ کرز جو ہے ہے یہ ڈپلومسی کی یا سکیورٹی انگیجمنٹ سٹریٹیجک انگیجمنٹ کی بلا پہ ملتا ہے آپ کے پاس کوئی ایکنومک کیس نہیں ہے کہ ہمیں کرز دیا جائے آئی وڈ اڈوائز کہ ہم فینینشل مارکٹس میں چلے جائیں بانڈ فلوٹ کر لیں باہر کے بینکوں سے کرز لے لیں جو کہ اب انہوں نے بات چیت کی ہے یہ جو بائی لیٹرال کرز ہے آمیر اس کی خالی ایک قیمت ڈپوزٹ کا ریٹرن نہیں ہے دیکھیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے تو ایک ریٹرن کنڈیشٹیلٹیز ہوتی ہے جب انڈرٹرن کرز لیا جاتا ہے تو وہ آپ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں you know so میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان مزید ایکسپوزر لے سو کالڈ فرینڈلی کنٹریز میں کیونکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اب وہ فرینڈلی نیس کے اندر کوئی ڈول آؤٹ یا بیل آؤٹ نہیں ہے اس کی بڑی بھاری کنڈیشنز ہیں آپ مجبور ہیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں